عمران فاروق قتل کیس فیصلہ کن موڈ پر گرفتار ملزمان کا اطراف جرم چونکہ دینے والے انکشافات اقبالی بیانات میں ملزمان نے بتایا کہ عمران فاروق ایمکیم کی قیادت کے لیے خطرات سمجھے جا رہے تھے لندن سے اہم شخصیت کا فون آیا حکم ملنے پر سولہ ستمبر دوہزار دس کو قتل کیا سازش پاکستان میں تیار کی گئی محسن علی اور خالد شمیم نے مجسپریٹ کیپنن ریٹائر شوئے بلی کے روبرو الگ الگ بیانات ریکارڈ کرائے محسن علی نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں تھا لندن میں کسے قتل کرنا ہے صرف اتنا بتایا گیا کہ کسی اہم شخصیت کو راستے سے ہٹانا ہے ملزم کے مطابق اس نے عمران فاروق کو دبوجہ اور کاشف نے چھوری سے قتل کیا ملزم خالد شمیم نے بتایا کہ منصوبے پر عمل درامت کے لیے لندن سے رقم مہیا کی گئی کاشف اور محسن کو مہاجر سٹوڈنٹ ونگ سے لیا گیا خالد شمیم کا کہنا تھا کہ اس کی الطاف حسین سے کبھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی اہم کیم راہنما محمد انور کے کہنے پر قتل کیا ان کے ساتھ مستلسل رابطے میں تھے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد انصداد دہشتگردی کی عدالت سے دونوں ملزمان کا چودہ روزہ جوڈیشل ریماند حاصل کر کے ڈیالا جیل بھیج دیا گیا ہے مقدمے میں نامزد تیسرا ملزم معزم علی ابھی تک چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کی تحویل میں ہے فیاض محمود سامان اسلام آباد